سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ پریس کلاب سیکٹری صاحب اور آپ کی جو ساری یہاں پر تنظیم ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں یہاں گل گل سکردو میں تو ذرا ایک ہوتا ہے کہ چھوٹیاں منا لیں لیکن میں نے یہ کہا کہ ہماری تو صحافی تو ہماری اپنی برادری ہے تو چھوٹیاں جو ہیں وہ فیملی کے ساتھ ہی منانی چاہیے اور پریس کلاب بھی ہماری فیملی ہے لہذا میں نے سوچا کہ آپ سب دوستوں سے یہاں پر ملاقات ہو اور بڑی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی جو بیلڈنگ ہے یہاں پر وہ بڑی خوبصورت جگہ کے اوپر ہے اور جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ موجود ہیں اور اس کو اپگریڈ کرتے ہیں انشاءاللہ دو چیزیں میرے ذہن میں جو ہیں وہ فیل فور اس میں آتی ہیں ایک تو انشاءاللہ جو آپ کی پریس کلاب کی گرانٹ ہے اس سال کی وہ اگلے ہم اسی مہینے میں ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی تو اس سے آپ کا ایک جو مطالبہ ہے وہ پورا ہو جائے گا دوسرا یہ جو آپ کا ہال ہے یہ دیکھ کے مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہمیں جو اپنی یونیورسٹی ہے بلدستان کی ان کے ساتھ مل کے اس ہال کے اندر نوجوان صحافیوں کے لیے ڈیجٹل ٹریننگ کی جو کلاسز ہیں وہ کرنی جائیں تاکہ ہمارے جو نوجوان اور جو سینئر بھی صرف نوجوان نہیں سینئر جو صحافی ہیں نوجوان صحافی ہیں آپ لوگوں کا جو بنیادی طور کے اوپر سکردوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت زیادہ سیاہ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب جب سے پی آئی اے نے اتنی فلائٹ شروع کر دی ہیں تو یہاں پر سیاحت کا جو شعبہ ہے بڑی تیزی ترقی کرے گا لہٰذا آپ کو یہاں پہ ایک انواریمنٹلسٹ جو ٹریننگ ہے صحافی کی وہ ہونا ضروری ہے اور دنیا میں بھی اس وقت بہت اس کی مانگ ہے ایک انواریمنٹلسٹ ریپورٹنگ کی اور وائل لائف ریپورٹنگ کی تو عمومی سیاست سے ہٹ کر آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ایک بزنس وائز بھی بڑا لیوکریٹیو ایک معاملہ ہوگا اگر یہاں پر ہم ایک ایسی ٹریننگز کا ہی زغاز کر سکیں جس میں محول دوست اور محولیات کی جو ریپورٹنگ ہے اور وائل لائف ریپورٹنگز اور اس طرح سے ٹورزم سے جوڑی جو باقی ریپورٹنگز ہیں ان کی ہم یہاں کلاسز انیشیئٹ کر سکیں تو وہ میں انشاءاللہ یونیورسٹی سے بات کروں گا اور اس کو یہاں پر لے کر کے آتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کا یہاں پر جو بھی ہم انشاءاللہ ترقی کے لیے کر سکتے ہیں صحافیوں کے لیے وہ پورے ملک میں بھی کر رہے ہیں اور ہمارا جو یہ شمالی علاقہ جات ہیں ان کے لیے بھی ہم اس کو جو ہے وہ لے کر کے آئیں گے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بچھلے انفورشنٹلی ایک بہت طبیل اس تفتے اس گورنمنٹ نے آتے ہی آپ کو معلوم ہے کہ جو گلگت بلتستان ترقیاتی پیکج دیا ہے جو تقریباً تین سو ارب روپے سے بھی زیادہ کا ہے اس کے نتیجے میں پہلی بار گلگت بلتستان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر ہو سکے گا یہاں میری چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی اور جو کمیشنر صاحبان ہیں ان سے بھی بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آپ یہ کنسلٹنٹس ہائر کر رہے ہیں جو کہ سکردو کی اور جو گلگت کی اور باقی جو شگر ہے باقی جو آپ کے بڑے ڈسٹرکٹس ہیں ان کی بقاعدہ وہ ٹاؤن پلاننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہاں پہ جس طرح سے تعمیرات بغیر منصوبہ بندی کے اگر ہوں گی تو اس کے نتیجے میں آپ آٹھ دس سالوں میں یہاں پہ وہی میس کریئٹ ہو جائے گا جیسا کراچی میں کریئٹ ہوئے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کراچی کا جو زیادہ تر معاملات ہیں وہ اس لیے خراب ہیں کہ وہاں پہ کراچی کے اندر وہاں محول پلاننگ نہیں ہوئی سو اگر یہاں پہ بھی منصوبہ بندی نہ ہوئی تو یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ بڑے بڑھ جائیں گے اور اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ ایک پقائدہ منصوبہ بندی سے آگے بڑھا جائے اور مجھے بڑے خشی ہے کہ چیف منسٹر اور جو اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں یہ صحیح اس طرف سوچ رہی ہے اور اس طرف آگے بڑھ رہی ہے باقی جہاں تک تعلق ہیں آپ کی اہمیت کا تو اس میں تو کوئی شوئی نہیں ہے آپ سے کچھ دور یہاں سے لنداخ کا بارڈر ہے پھر آپ کے پاس یہاں گلگت کے پاس جو ہے وہ خنجراب آ جاتا ہے سو آپ ایک بہت ہی سی پیک کے اہم روٹ کے اوپر ہیں یہاں پر رشا دوانیوں کی کمی نہیں ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ہمارے جو پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے اپنی رشا دوانیاں ان علاقوں میں کی ہیں لیکن اس علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جو بڑی خوشی ہے کہ ہم نے اب یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ انٹیرم پروونس کا جو درجہ ہے وہ گلگت بلتستان کو دیا جائے گا اس کے نتیجے میں وہ تمام جو بنیادی حقوق جن کا مطالبہ گلگت بلتستان کے لوگ ایک طویل عرض سے سے کرتے آ رہے ہیں وہ ان کو میسر ہوں گے اور انشاءاللہ ترقی کا ایک نیا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا جہاں تک افغانستان کے میں اس وقت معاملات کا تعلق ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے کوشش کی ہے کہ افغانستان کے اندر معاملات کو تہنک کیا جائیں افغانستان میں جنگ بندی روکنے کے لیے ہم نے اپنی پوری افرٹ کی ہے ہم نے امریکہ کو اور افغانستان کی مختلف قیادتوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ ہم امن کے لیے بات کرتے رہیں گے امن کے لیے ہم آگے بڑھنے کی اپنی جو کوششیں ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے لیکن اس کے باوجود کے ہندوستان کی تمام رشہ دوانیاں جاری ہیں اور کشمیر کے اوپر کے ایشو کو لے کر کے ہم جس طریقے سے نرندر مودی کی حکومت نے جس طریقے سے جو وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف اور کشمیریوں کے خلاف جس قسم کی کاروائیاں کی اس کے اوپر پورا پاکستان اور ہمارے گلگت بلتستان کے بھائی جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور ہم جو پالیسی لیول کی اوپر جو وہاں پہ حکومت ہندوستان کے حکومت جس طریقے سے انہوں نے ان معاملات کو چلایا ہے ہم اس کی شدید مضمت کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے تمام تر اپنے جو تعلقات ہیں تجارتی تعلقات ہیں وہ بھی ختم کی ہندوستان سے اسی لیے کہ کشمیریوں کو لگے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے اور ہم نے اپنی اقتصادیات کی قربانی دی ہے حتیٰ کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان انگلینڈ ٹرکٹ سیریز ہے وہ بھی ہم نے صرف اس لیے پاکستان نے معایدہ ختم کر دیا ہندوستان کی کیونکہ جو کمپنیاں جن کے پاس رائٹس تھے وہ ہندوستان کی کمپنیاں تھیں اور اب ہم انشاءاللہ ان کو ایک متبادل بندوبست جو ہے اس کا وہ کر رہے ہیں دوسری طرف یہاں پہ ایک بہت طویل عرصہ پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے اور جو انفرارسٹرکچر ہے سکردو کا وہ دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں کی جو مین سڑکیں ہیں یہاں کی جو مین شہرائیں ہیں ان کا کتنا برا حال تو میں تو حیران ہوں کہ اتنا طویل عرصہ حکومت کرنے کے باوجود نون لیگ نے اس کی اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دی اور تمام سڑکیں کھنڑات کا روپ جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں اب مجھے کمیشنر صاحب نے بتایا ہے کہ جو پندرہ کلومیٹر کی سڑکیں ہیں شہر کے اندر کی وہ اس سال مکمل ہوں گی اور پندرہ کلومیٹر کی سڑکیں جو ہیں وہ اگلے سال مکمل ہوں گی اور اس دفعہ یہ کارپیٹڈ روڈز ہوں گی اس سے پہلے یہاں پہ اتنی کارپیٹڈ روڈز نہیں ہیں اور یہ بھی ایک بڑی ایک اتمنان کی بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت اس جانب سوچ رہی ہے اور ایک بہتر طریقے کی طرف ہم جا رہے ہیں اس بار کے بجٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ گلگل بلتستان کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا شیر جو ہے وہ حکومتیں پاکستان نے رکھا ہے اور اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا اوورال جو بجٹ ہے اس کی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہر طبقہ فکر نے اس کو ویلکم کیا ہے جو اس وقت بجٹ ہے اس میں تمام ہی جو ہمارے اس وقت آپ سمجھئے کہ لوگ ہیں مختلف جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے چاہے کاروباری طبقہ ہے چاہے کسان ہے ان تمام کو جو ہے وہ ہم نے تاجران ہیں سیلری والے لوگ ہیں تمام کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے وہ بجٹ بنایا گیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں پورے پاکستان نے ہی اس کو ویلکم کیا تو انشاءاللہ آپ کے مسائل ہمارے مسائل ہیں اور گلگت بلتستان کے جو لوگوں کے عمومی مسائل ہیں وہ مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی کی اس حکومت میں بہت حد تک ختم ہو جائیں گے بہت چکے سباہی اس جو سٹیٹس ہے وہ کس پراسس کس پراسس کس مرحل ہیں انٹینم سٹیٹس کی جو اس وقت قرارداد ہے یا جو آپ سمجھے لیجسلیشن ہے اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس جانب ہم تیزی سے ساکے بڑھیں گے اچھا صاحب یہاں کے لوگ کی بیسک ڈیمان یہ رہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ تجارتی حوالے سے ہو سیارتی حوالے سے یہ دیت بلتستان جہاں نایر کابل علاقہ ہے تو یہاں کے لوگ کی طرف سے ڈیمان رہی ہے بزنس کمیٹری کے طرف سے ڈیمان رہی ہے کہ کرگل سکردو روڈ کو جو اپن کیا جائے تو آپ کی گورم میں کسی سے میں کرگل سکردو روڈ کو اوپن کیا جائے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں اوپن نہیں ہے کیا وجوہات ہیں سیکیورٹی کی وجوہات ہیں یا کیا معاملات ہیں وہ تو دیکھ کے میں کوئی بات کر سکتا ہوں لیکن اس کا پتہ کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی اگر مسائل ہیں تو وہ اس کو کریں لیکن آپ اس کو اپریشیٹ کریں جتنی فلائٹس پی آئی اے نے اس دفعہ سکردو کے لیے کھولی ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ایک ایک دن میں تین تین جہاز آ رہے ہیں اور اب تو میرا خیال ہے یہاں پہ لوگوں کو فکر ہو گئی ہے کہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کو رکھیں گے کہا اور انفرسٹرکچر جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے لیکن جو ہماری یہاں ٹوریزم تو بہت زیادہ اوپر ہے حضی صاحب آپ نے فرمائے کی ہے لوگ کو دے کر آپ حیران ہو گیا ہم حیران بھی ہے صاحب پریشان بھی ہے حضی صاحب آپ کی حکمات نے بہت پیسہ دے لیے کہ تھیدار ہوئی ہیں ادارہ ہوئی ہیں آپ سلام ہوئی ہیں صاحب ہمیں تو بیسے تھے یہاں کہ شہدے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی تبدیل اس طرح ہے تو اس سے کوئی منٹرین کے سلسلہ سسلہ 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 بنائیں گے کہ سابقہ دو اور سابقہ حکومت سے مختلف کام پر جیسے حکومت ہروں روپے دیتے ہیں اور وہاں پہ کوئی فائدہ پہنچے ہیں اسے لیے میں نے آپ سے اس کیا کہ یہ جو اناؤنس کیا انہوں نے کہ پندرہ کلومیٹر سڑکیں ابھی اسی سال مکمل ہوگی پندرہ کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ اگلے سال مکمل ہوں گی انہوں نے اس کو چینج بھی کر دیا ہے کارپریٹڈ روڈ بھی کر دیا ہے اب لوگ تو یہ جو ہیں وہ یہیں سے آنا ہے لوگ کو اسوان سے تو نہیں آنا ہے یہیں سے ہونے نہیں لیکن آپ بتائیے نا پانچ سال نہیں یہ جو نظام درست کرنے کی باتیں تو میں نے کر دی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے اتنا بڑا پیکج دیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانچ سال جن کی حکومت رہی ہے یہاں پہ وہ انہوں نے کیوں نہیں کیا وہ کدھر تھے یہ اتنا پیسہ آخر آیا ہے وہ کدھر گیا ہے تو بہرحال لیکن اب تو انشاءاللہ ظاہر ہے وزیراعظم صاحب نے اس کو خود ہی نوٹس لے لی ہے اور وہ تو آکے کر ہی رہے اچھے سر سب تردو شہر پر اس وقت سب سے اہم مسئلہ معنی اور کشری کا ہے اور یہ سر پارا ٹیم ہے سر واحد جس سے تردو شہر پانی ملتا ہے اور یہ دونوہ میں اس کا پانی آتا ہے یہ مقامی مسئلہ ہے اس کا مجھے علم نہیں ہوگا جب تر یا تو پھر مقامی سر مقامی میں اس پاس بہت زیادہ آ رہی ہے یہ کوئی صدرہ عرب کی بات کر رہے تھے اور اس کو آہ آپ تو تین سو اٹھارہ رو رو پیادی میں رکھا تھا لیکن ابھی وہ بلکل یہ خاموش ہو گیا سر پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں تین سو اٹھارہ رو 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 پیاد یہ ہے بہت شکریہ دو سوالات میرا ہے ایک تو یہ کہ آپ کی پارٹی کے تحریک انصاف کا جو میں جو نارا تھا وہ یہ دو چیزوں پر تکن کرتا تھا ایک تو احتساب بلا تفریق احتساب ہوگا دوسرا یہ ہے کہ ناانصافی کسی کے سر نہیں ہوگی لیکن تین سال کا عرصہ وفاق میں جزا چکا ہے ابھی تک جو کریپسن کے جو بڑے بڑے کیسز تھے ان میں کوئی نتیجہ سامنا نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ تحفظات ہیں کہ شاید پہلے کی طرح جو احتساب ہو رہا ہے یہ ان میں وقت گزارنے کی بات کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بھی انصاف کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو پلیستان اسمبلی کے جو ممبران ہے یا گلگت پلیستان کے ممبران ہیں ان کو جو اپوزیشن ممبران ہیں ان کو حکومتی ممبران کے برابر فرنڈ کی تقسیم نہیں کی جا رہا ہے پلیستان میں جو احتجاج اور گلگت پلیستان کا پوزیشن میں بھی بورڈ میں ریٹ کیا ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے احتساب کی بات کہی ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کیونکہ زیادہ تر میڈیا تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ احتساب کی بات ہی نہ کریں لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہاں پہ بات کہے کیونکہ آپ عام آدمیوں میں سے ہیں اور آپ عام آدمیوں کے احساسات جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں ہمارا الیٹ میڈیا جو ہے اس کو تو ابھی احساس ہی نہیں ہے کہ احتساب کی ڈیمانڈ ہے لوگوں میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا کیس تھا وہ تو نواز شریف کا کیس تھا اس میں نواز شریف سب کو سزا ہو چکی ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا کیس تھا وہ مریم نواز کا تھا مریم نواز کو سزا ہو چکی ہے اس کے بعد شہباز شریف کا کیس ہے وہ ہم اب بھی عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈے ٹو ڈے چلایا جائے اور ڈے ٹو ڈے چلا کے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور جو اس کے باقی جو چار پانچ سات آٹھ دس کیس ہیں وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور ہم نے بھی بات کہی ہے اور کہا ہے کہ ان مقدمات کو اپنے منطقی انجام تک مچانا جائے نواز شریف کے کیسز تو ان میں فیصلہ ہو چکے ہیں وہ سزا ہو چکی ہے وہ ملک سے فرار ہیں ان کو واپس لاکت سزا پوری کرانی ہے ہم تو انہیں جیلوں میں رکھنا نہیں چاہتے ہم تو چاہتے ہیں ہمارے پیسے دیں اس کے بعد چاہے جاں مرضی ہے وہ جائیں لیکن اگر وہ پیسے نہیں دینا چاہتے تو جیلیں اپنی کٹیں تو ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ احتساب کا عمل منطقی انجام تک پہنچے یہاں تک آپ نے فنڈز کی بات کی ہے دیکھیں میں بڑا سمجھتا ہوں کہ جب تک صوبائی حکومتیں ایک انصاف پر مبنی لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں لے کے آئیں گی جب تک آپ رہراس الیکٹڈ ڈسٹرک نازم آپ کے نہیں ہوں گے یا ڈسٹرک میر نہیں ہوں گے جن کے پاس فنڈز صوبوں سے ڈریکٹلی پہنچیں اور وہ اس زلے کے لوگوں کی مرضی سے اپنی پولیسیاں بنائیں اب اگر سکردو کا سڑکیں خراب ہیں تو گلگت میں بیٹھ کے اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے لہٰذا میں ہر جگہ پہ یہ زور دیتا ہوں وزیراعظم صاحب ہر جگہ پہ یہ زور دیتے ہیں کہ آپ جلد جلد مقامی حکومتوں کا نظام لے کے آئیں اور میں یہاں پہ بھی چیف منسٹر صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی یہاں پہ مقامی حکومتوں کا نظام لے کے آئیں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لے کے آئیں اور لوکل الیکشنز کروائیں ڈریکٹلی میئر الیکٹ ہو جس کے پاس فانڈز آئیں اور وہ اپنے کام کرا سکے سر آپ جب آئیٹی مینسٹر تھے تو یہ حکومت بھی ٹرانسپیرنسی کے پر بہت دیل رکھتے ہیں تو آپ نے ایک زبردہ سے جو دیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اس پہ دیکھیں بوٹنگ مشین کا جو کانسٹ دیا ہے تو کیا سر یہ بلیو کر سکتے ہیں کہ ابھی جو بلدیاتی الیکشن کا جو ہے اس میں کیا ان کا تجربہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ ہم ای بی ای ماشینزوں کو ہم نے کر دیا ہے بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ ہم آپ کو ای بی ای ماشین بھیج دیں گے اپنا اگلا پریس کلب کا الیکشن مگر آپ کو بڑا چھوٹا پریس کلب ہے لیکن یہ ہے کہ ساری جوگوں کے اوپر جو پریس کلب کے الیکشن ہیں باہل کانسلز کے الیکشن ہیں وہ اب ہم ای بی ای ماشینز پہ کرا رہے ہیں تو انشاءاللہ سے پہلے یہ ایکٹرانک بوٹنگ مشین کے اوپر تمام لوگوں کا کنسنسز ہو جائے ٹھیک ٹھیک